بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیروافیر سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے EAD Lectures کے ایک پلیلیسٹ اور آج ہمارا ہے Lecture No.21 تو آج ہمارا ٹاپک ہے The Deployment Descriptor پریویس لیکچر میں ہم نے کیا تھا کہ stateless session بھی ان کی کوڈنگ کی تھی اور اس میں ہم نے ہیلو برٹ کے لیے ایک پروگرام بنایا تھا تو آپ وہ لیکچر بھی دیکھ لیں تو جب پروگرام ہم نے کر لیا تو اس کے بعد next step ہے The Deployment Descriptor ٹھیک ہے next جب ہم نے کوڈنگ کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے Deployment Descriptor بنانا ہے کیا کرے گا کہ ہمارے بین کو جو بھی middleware requirements ہوں گی middleware requirements میں transaction ہو سکتی ہے security ہو سکتی ہے جو بھی ہماری بین کی requirements ہوں گی وہ پروائیٹ کرتا ہے Deployment Descriptor Deployment Descriptor سے پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے پاس بین بناتا تھا جو اس کا bandwidth specific تھا وہ کیا کرتا تھا کہ جو اس کی services middleware اس نے پروائیٹ کرنے اگر اسے security چاہیے یا پھر اسے transaction چاہیے جو بھی اسے کام سائے تو کیا کرتا تھا ہر program میں الگ سے اس کی coding کرتا تھا لیکن پھر کیا ہوا EJB نے ہمیں key feature پروائیٹ کیا ہے middleware requirements انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی requirements middleware جو ہمیں چاہیے ہو سکتا ہے security transaction جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا اس کی coding کر کے انہوں نے middleware میں رکھوا گیا اب ہم نے ان requirements coding نہیں کرنے بس اس کو call کرنا ہوتا ہے سب کچھ اس میں built-in ہے physically deployment descriptor is an xml document deployment descriptor automatically generate کیا جا سکتا ہے IDE such as UML editor آپ کو automatically deployment descriptor generate کرنے میں مدد کرتا ہے اس quotid اس ورد ورد مدد مغرش لیکن text مغرش اس نقیل مفرد ورد کرنے حصر نظر تیغز ہونہ ہم define تارے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہم tags بنائیں گے اور اس کا یہ یہ نام ہوگا یہ جب بھی name ہے اس کا tag ہم use کریں اس کا کیا کام ہوگا جو particular brain بنانے ہیں اس کا نام ہم کیا رکھیں گے یہ جب بھی name ہے ہوم جو ہے وہ ہمارے پاس ہوم انٹرفیس کے لیے ریموٹ ریموٹ انٹرفیس کے لیے لوکل ہوم لوکل ہوم انٹرفیس کے لیے define کرنا ہے اور جو لوکل ہے وہ ہم لوکل انٹرفیس کے لیے define کریں گے اور جو ایجری کلاس ہے وہ کیا ہے انٹرپائز بھی ان کلاس کے لیے ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے تو سیشن ٹائپ میں میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس سیکشن میں کی سیشن کی ورپس جو اٹھائیس ہو سکتے ہیں لیس بھی ہو سکتا ہے اور سٹیٹ پول بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارا سیشن جو وہ سٹیٹ پول ہے یا پھر سٹیٹ لیس ہے تو ٹرانزیکشن ٹائپ میں ہم ٹرانزیکشن کے بعد ہمیں پڑھیں گے اس کو ہم زیادہ سٹیٹ کریں گے چپٹر ٹوائل میں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہم یہ ڈاک ٹائپ لگاتے ہیں یہ کیونکہ یہ جتنے بھی فائلز ہوتی ہیں ساری ساری بیم وغیرہ تیار ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک جار فائل میں کلوز کرتے ہیں سو جاتے ہم نے اے جب یہ جار اور یہ پبلک ہم نے لگایا ہے کیورڈ اس کے بعد ہم ڈبل کوٹس میں کیا لکھیں گے یہ سان اور اس کے بعد انکوپڑیٹیٹ ڈیٹی ڈیٹرپرائیز جاو بینز ہم جاو بینز بنا رہے ہیں اس کے بعد اس کا یہ 2.0 انگلیش نہیںگلیش ہم نے کارجی ڈبل کوٹس میں ہم نے یہ لنک دے دینا ہے چیورڈ اے جو جار فائل کیونکہ ساری ی جو فائل ہوگی جب کام کمپلیٹ ہو جائے گے وہ اجو جار میرا پیل میں کلوز ہوتا ہے اس لئے ہم نے سب سے پہلے جو ٹیگ لگانا وہ ایجی بھی جار کا لگائیں گے اس کے بعد ہم بین بنا رہے ہیں بین کے بعد ہم سیشن کا ٹیگ لگائیں گے اب ہم یہ ٹیگ لگائیں گے کہ اپٹومیٹکلی کلوز ہوتا جائیں گے اب ہم یہ آئی ڈی میں کام کر رہے ہیں تو ایجی بھی نیم مطلب ہماری بین کا کیا نام ہوگا ہیلو ہمیں کیا ہے ایک 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 پولڈر ہے اس کے اندر ایک فائل بنی ہی ہے ہیلو ہوم کے اور اگزیمپل اسی طرح ریموٹ کے لیے اگزیمپل ڈاپ ہیلو یہ تمام کیا کریں گے اگزیمپل ہوم ریموٹ لوکل لوکل ہوم اور ایجی بھی کلاس یہ تمام کس پہ باندھی ہیں اگزیمپل ایک پولڈر ہے اس کے اندر یہ تمام جو پولڈر ہیں یہ باندھیں پھر سیشن ٹائک میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ سٹیٹ لیس ہے یا پھر سٹیٹ پول ہے کیونکہ ہم نے جسے ہم یہاں پھر سٹیٹ لیس لکھیں گے اور ٹرانزیکشن ٹائپ کو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اس سے بسیکلی ہم کنٹینر لکھتے ہیں اور یہ ساری تیکس کلوز ہو جائیں گے یہ ایجی بھی جار فائل کی ڈاٹ ایکزیمپل پولڈ اسے آپ ریڈوٹ کارنے ایجی بھی جار فائل کیا ہے جو جون سے فائلز میں چاہیے تھی وہ ہم نے لکھ لی ہیں کیا کریں گے تمام فائلز کو تیکس کار دیں گے آپ اسے کنٹینر لکھیں کہ ایک بوکس ہے اس بوکس کے اندر ہم نے تمام جو ریکوائرمنٹس کی چیزیں پینا وہ راک دی ہیں اسی طرح یہ ایک پیکس ہے اس میں تمام جو فائلز جانا وہ راک دی ہیں اس ہے ان ایجی بھی جار فائل ٹھیک ہے ایجی بھی جار فائل ایجی بھی جار فائل یہ آپ کو جار فائل جانا وہ کیلئے اٹھل کر دے دے گا ہم اسے اس کے لئے ہم کیا لکھیں گے اس کے لئے ہم کیا لکھیں گے ہمارے پاس ایک انسٹرکشن جیز ہوگی جار cf hello world.jar اور یہ static تب یہ static ہمیں کیا شو کروا رہا ہے اس جگہ پہ ہم نے اپنی فائل کا نام لکھنا ہوتا ہے جو ہم جار میں انکلیوٹ کروانا چاہ رہے ہیں اب ہم نے static لکھا ہے تو مطلب ہم تمام فائل کو انکلیوٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم کون کون سے فائل کو اس میں انکلیوٹ کروا سکتے ہیں ہم اس میں been class home interface local home interface remote interface local interface deployment descriptor and possibly vendor specific فائل اور کچھ فائلز ہوتے ہیں وہ vendor specific بھی ہوتے ہیں اس میں اندر folder کیا structure ہوتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پس ایک folder ہوتا ہے meta inf اور meta inf میں ایک folder ہوتا ہے manifest mf ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایک folder ہے example اور example کے اندر hello bin class hello home hello hello local class hello local home class hello home class اور ایک ہمارے پاس مف 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 ایک ہمارے پاس chb jorful .examl میں folders کو اس کے properly جگہ پہ رکھیں ایک folder ایک ایک folder ایک folder folder ایک 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 اس ملے گی ہمیشہ example hello class کے اندر ملے گی ایک ایک example 1 میں ہمیشہ directory میں کون directory میں بتا رہا ہے package میں سب کچھ ڈیفائن آخر ملے گی ملے گی ملے گی جس و ملے گی آخر ملے گی ایک ملے گی ثم آ封 ملے گی ایک انٹر ہی ایک سن میں ایک ایمل فائل میں ہی ہے دیکھیں یہ بتانے کہ اس فولڈر کا مطلب کیا ہے جسرے بھی فائل سن میں زچ ہو گئی وہ موجود مجھے 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 موجود ہوگی یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم جانتیلٹی کو اپنے پروجیکٹ میں کیا اپٹومیٹک بھی سارا سٹر پسٹ کیار ہو دائے ہمیں اس میں خود کوئی کام کرنے سے ضرور دے ایک بن گئی تو اب ہماری ایک بین بن گئی لیکن ہمارا ایک final step ہے deploying the main ورائے کرنے کا method جا ہوں وہ container to container دیت ہند ہوتا ہے کہ میں نے ایک program لیکھا تو اس کے میں role-down regulations کچھ اور رکھوں گی اگر کوئی دوسر programر کوئی کام کرتے تو اس کے role-down regulations کچھ اور ہوں گے تو اگر ہم نے اس کے program کو use کرنا ہے تو ہم اس کے role-down regulations کو follow کرنا ہی پڑے گا جب ہم کوئی project ملاتے ہیں تو اس کے documentation ضرور کیاد جاتے ہیں تو اس میں documentation بتایا ہوتا کہ کیا کرنا ہے step by step کیا ہوتا ہے تو جب ہم نے یہ deploy کرنا ہے تو ہم نے ہمارا پہلا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے documentation سے consult کرنا ہے ہم command line command line tool use کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی files ہم جو اس کا well-known folder اس کے اندر رکھوا دیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے اوپر پڑا ہے کہ جون صرف example کے اندر ہمیں classes ملیں گے اور meta inf کے اندر ہمیں XML file ملیں گے ان folders کے اندر ان کی جو files ہیں جو اس کی classes ہیں ملیں گے پھر XML وہ ہم رکھوا دیں گے اور اس طرح رکھائیں گے کہ اس کا well-known folder جس کی جگہ جہاں پہ پر پنتی ہے تاکہ جو application server اسے easily detect کر سکتے اور جب ہم container میں deploy کرتے ہیں کہ یہ کچھ steps ہیں جو perform ہونے ہی ہونے ہی ہونے ہی کچھ steps ہیں جو انٹرپیس بین کلاس کلاس ریموٹ انٹرپیس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ valid ہیں اگر ہم ہمارے پاس کافی Error Tools ہیں جو ہماری فائل میں کوئی Error آتا تو ہمیں کنٹینر کا کنٹینر 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 کا دیکھ ایس کار کر لی رجوع کنٹینر کنٹینر کنتو روز کرنا کنٹینر 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 کنٹ 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 کرنی کنٹ سائٹ کی طرح اسے ڈیل کرتے ہیں اب ہم نے اسے دیکھنا ہے کلائنٹ سائٹ سے کہ کلائنٹ اسے کیسے دیکھے گا کیا گاڑے ہیں اب ہم کسٹمر ہیں اور ہم بھی ان کے بزنس لوجک کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی ہم نے اپنی جو problem ہے real world problem اسے solve کرنا ہے اس میں ہم ایک یا ایک سے زیادہ beans کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں there are different kinds of clients clients کے مرپس different types ہو سکتے ہیں ایک java rmi double iop based client اور ایک کوڑا کلائنٹ اس کو نیٹ ورک پہ دیکھنے کے لیے یہ jnbi technique کو use کرتے ہیں اور transaction کو control کرنے کے لیے وہ کونسی api کو use کرتے ہیں java transaction api jta اور جو کوڑا کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کوڑا standard کو بھی use کرتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اگر ہماری components جو ہے وہ java میں لکھے ہویا اور ہمارا جو کام ہے program ہے وہ بھی java میں پھر ہم اس کو use کر لیں گے لیکن اگر ہمارا جو components ہے وہ کسی دوسری language میں لکھے ہوگا ہے جو for example c++ ہو گئی کوئی دوسری language ہو گئی تو پھر ہم کوڑا کو use کریں گے ٹھیک ہے جو کوڑا کے client ہوتے ہیں وہ نیٹ ورک پہ object کو دیکھنے کے لیے ccos corva naming service کو use کرتے ہیں ان کو control کرنے کے لیے ھو ڈس ڈس کو object transaction service کو use کرتے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہیے آپ پر korda client ہوتا ہے آپ پر rmaop client ہوں اس نے یہ کام کرنے ہی کرجھے ہیں look up a home object اس نے home object کو ضرور سرچ کرنا ہی use home object to create azb object اگر اس سے پہلے ہوم اوبجیکٹ بنتا ہے اور ہوم اوبجیکٹ اس کو کلیٹ کرتا ہے ایجی بی اوبجیکٹ کو call business method on the ایجی بی اوبجیکٹ ایجی بی اوبجیکٹ پھر کس کو call کرتا ہے business methods کو اور جب business methods ہم اپنا کام complete کر لیتا ہے تو پھر remove the ایجی بی اوبجیکٹ ایجی بی اوبجیکٹ کو ہم remove بھی کرتے ہیں ایک ہے اس کی اتنی بات ہی ہم کریں گے یہ اس کی آپ self study کریں server side output and client side output جو ہم نے اب bean بنائیں گے اس میں کیا ہوگا when we run the client output container shows the following debug log سب سے بیرے کیا ہوگا set session context اس کے بعد ایجی بی create ہوگا اور جب اوبجیکٹ بن جائے گا پھر وہ hello world hello world میں جو ہم نے business logic لگایا تھا یہ ہمیں کیا return کروا دے گا hello world اور ایجی بی remove جائے اب اس نے اپنا کام complete کر لیا ہم نے اس اوبجیکٹ کو remove بھی کرنا ہے اس کیا ہے client side میں ہمیں کیا output شو ہوگی اس سے previous lecture پہ جو program لکھا تھا اس کا ہم flow define کر لیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں client side پہ صرف کیا شو ہوگا hello world ٹھیک ہے تو اس لیکن پہ یہ جانے تک پڑھنا ہے امید یتنی ہوا پر اچھا ٹھٹویل پر تند آیا ہوگا if you have any theory you can ask him in comment book and you can also dm me on instagram اب ملاقات ہوگی next topic کے ساتھ next experiment تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد لکھے گا اللہ حافظ تب تک کے لئے